موسیقی بلوچستان سے گرفتار کیے گئے مفتی حبیباللہ کا دہشتگرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ان کے خلاف پرپگینڈر بند کیا جائے جی ایو آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہا کہ مفتی حبیباللہ آئندہ انتخابات میں ن اے دو سا انیس سے مجوزہ امیدوار ہیں تعلیمی افتار نوجمانوں کو دہشتگردی کا اندھن بنانے والے انہی کے رہبر نکلے جامعہ کراچی کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرشید طلبہ کی برین واشنگ کے الزام میں گرفتار بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی کے پروفیسر مشتاق بھی پکڑے گئے دہشتگردی میں جامعہ کے طلبہ کا ملوث ہونا تباہ کن نتائج کا باعث ہو سکتا ہے یونیورسٹیز کے کیمپسز میں سیکیورٹی انتظامات موثر بنائے جائیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ملک بھر کی جامعہ کو خرق طلبہ کی ذہنی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدا ہے چیرمن ایچ ای سی کو طلبہ کا ڈیٹا سیکیورٹی اداروں سے شیئر کرنے کی تجویز کی ڈرٹ کر مخالفت پروگرام اسلام آباد ٹونائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اس سے خوف کی فضہ پھیلے گی این اے ایک سو بیس لاہور کی زمنی انتخابی مہم تیز مریم نواز کی زیر قیادت نون لیگ کی ریلی ہارلوٹ پانچنے پر پرتپاک استقبال پتیاں اور نوٹ نچھاور کیے گئے آتش بازی بھی ہوئی پراما کے ہنڈامی کا فائنل راؤنڈ لیب ایگزیکیٹیو ووٹ کی عزیزیا اسٹیل مل سمیت دیگر کمپنیز سے متعلق تین مخدمات دائر کرنے کی منصوری وزیر خزانہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے پر ریفرنس دائر ہوگا شیئرمن نیب کرپشن پر پردہ ڈال رہے ہیں امیران خان ایک بار پھر کمر زمان چہدری پر برس پڑے وزیر خزانہ کو معاشی ہٹمان قرار دے دیا بولے کہ نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کرنے پر اس حاق دار کو مستعفی ہو جانا چاہیے ایڈی خواجہ جیت گیا سندھ حکومت ہار گئی ہائی کورٹ کا آئی جی سندھ کو عہدے پر برقرار رکھنے کا حکم صوبائی حکومت کا فیصلہ عدالت عظمہ میں چیلنج کرنے کا اعلان سعید غنی کہتے ہیں آئی جی کس کو ہونا چاہیے یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے وزیر خارجہ خواجہ آصف چین پہنچ گئے نئی امریکی پالیسیوں سے متعلق اہم ملاقاتیں کریں گے کہتے ہیں کہ امریکہ خطے کے حالات سے غافل ہے خطے میں تبدیلیہ رنمہ ہو رہی ہیں ہمیں بھی نئی سمت کا تاہیم کرنا ہوگا روہنگیہ مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے کابینہ اجلاس میں قرارداد منظور مختلف سیاسی و مذہبی جماعتیں آج مظلوموں سے ایک جہتی کے لیے اس ناؤباد میں احتجاج کریں گی پولیس بھی الٹ ڈی چوک کنٹینرز لگا کر سیل سیسل حباد میں اوباش نوجوانوں کو خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پر گئی بھاری خواتین کا پارہ ہائی اوباشوں کی کردی ٹھکائی سایہ اے خدا زلجہ دار ترجمان ماضی شانہ ہار سایہ اے خدا زلجہ دار اونجی روڑان سے دشمن پر دھاگ بچھاتے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام یوم فضائیہ کے موقع پر اس ناؤباد میں پربقار تقریب شہدات و خراج عقیدت فرانس کی زیر انتظام دو جزیروں میں سمندری توفان ارمہ نے تباہی مچا دی جزیرہ بابا جو نوے فیصد تباہ سینٹ فارٹن میں ائرپورٹ امارتیں ہوتیل اور گھر ملدے کے بھیر بن گئے نا افراد حلاق توفان ہیچی جوینکن ریپبلیک اور فلوریڈا کی جانب بڑھنے لگا پامی کرکٹر رومان رئیس کا کراچی میں ولیمہ مہین خان یونکس خان سمیت کئی کرکٹرز کی شرکت کہتے ہیں برل الیون کے خلاف بہتر پرفارمنس کی کوشش کروں گا